کچھ ماہ قبل مہاراست وقف بورڈ نے منارہ مسجد ٹرسٹ کو نوٹس دے کر یہ جواب طلب کیا تھا کہ منارہ مسجد کے ٹرسٹیوں نے مسجد ٹرسٹ کی ہزاروں کروڑوں کی املاک وقف بورڈ کی بینائی جازت کے ہی فروخت کر دی اس بارے میں وقف بورڈ نے ان سے جواب طلب کیا تھا ممبئی کے اسلام جمخانہ میں آج ریاستی وزیر عبدالسطار نے کھلے لفظوں میں ایسے ٹرسٹ اور ایسے ملکیت کو فروخت کرنے والوں کو سخت ورننگ دی ہے ستار نے سیدھی بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ وقف بورڈ ایسے لوگوں کو جو وقف کو نظر انداز کر کے سیدھے چیاریٹی کمیشنر کے زیر احتمام خود کو رکھنا چاہتے ہیں انہیں واضح کر دیا ہے کہ وہ بچ نہیں پائیں گے اب انہیں دیکھئے یہ منارہ مسجد ٹرسٹ کے ٹرسٹی ہیں ان کا نام وہاب لطیف ہے ان کے سوال پہلے غور سے سنیے یہ بتا رہے ہیں کہ منارہ مسجد وقف کی املاک نہیں ہے بلکہ چیاریٹیبل ٹرسٹ کی ہے جبکہ منارہ مسجد اور اس کی املاک وقف کی ملکیت ہے یہی نہیں اس بات کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں وقف کی ملکیت کی ریڈیولپمنٹ کی اجازت دی جائے اس کو ٹرانسپور آف ٹیننسی بولتے ہیں کچھ لوگ اس کو ٹرانسپور آف ٹیننسی بولتے ہیں اور ہمارے لئے آج تک اس کو ٹرانسپور آف ٹیننسی ہے لیڈ، لاؤن میں بھی ٹرانسپور آف ٹیننسی ہے تو وق کی پروپٹیز میں ٹیننسی مینیجمٹ کا کوئی سیکشن ہی نہیں ہے جو وق فیکٹ ہے اس کے لئے آپ خاص بومبے کے لئے ایک لیگل ہی کوئی اڈوائیس لینے کیا رہا ہے مینارم اجی ٹرسٹ، عنا دنلا سب لوگ جاتے ہیں مومبینی بہت مشروع مجید ہیں ہمارے رسیر ویم اس کے خادم ہے ہمارے گرائن پادر، نائنٹی تھٹی ایٹ پہ ٹرسٹی بڑھے تھے پہ ہمارے خادر ابھی میں ہوں یہ سب مینارم اجید ایک ورک بوڑ کے اجیر مانٹر میں بیس برس سے خسا ہوا ہے ٹور تھاؤنگری میں ورک بوڑ جب مومبے آیا تھا کوئی کنکس ہوا ہے everybody was connected to the charity community اب اس میں اسہ ہوا کیونکنسا وقت ہے کونسا trust ہے اس میں بہت سے لوگ نے جیس کر دیا ہمارے مزدید کے ایک وردeli میں ہایک بہت سے خوٹ میں 2006 میں جیس کیا مینارم اجید اس لجل نہیں ہے یہ سنید ایک وقت یہاں سنید شہر ایٹر ٹرسٹ اب لکی اور لکی اور ان لوکی نے اس لیے مزدید سے آئر ہیں 2018 کے ایک وردر میں یہ مراتہ پہٹیشنلوں سے جی دیا حالانکہ ای ٹی وی بھارت کے پاس اسی سے زائد ملکیت کی فہرست ہے جسے منارہ مسجد ٹرسٹ کے انٹرسٹیوں نے غیر قانونی طریقے سے فروخت کیا ہے اس کی جانکاری نہ تو وقفہ بورڈ میں دی گئی ہے اور نہ ہی سے فروخت کرنے کے لیے وقفہ بورڈ سے اجازت لی گئی ہے اسی سے زائد ملکی قرید و فروخت تکیز گورک دھندے میں دو سو کرول روپے کی حیرہ پھیری کا الزام انٹرسٹ یان پر آئیت کیا گیا ہے جو منارہ مسجد میں غیر قانونی طریقے سے قابض ہیں ریاستی اقلیتی وزیر عبدالسطار نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ ایسے لوگ جو وقفہ کی ملک کو چیریٹیبل ٹرسٹ کے پشتپناہی میں وقفہ سے باہر رکھنے کی کوشش کریں گے وہ کارروائی کے لیے تیار ہو جائیں عبدالسطار نے یہ بھی کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے جن 183 وقف کے املاک کو لے کر وقف بورٹ کو نظر ثانی کرنے کے لیے کہا ہے وہ املاک بھی وقف کی ہی رہیں گی ہم اس کے لیے جلد ہی ان املاک کی حفاظت کا اعلان بھی کریں گے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ٹرسٹ میں دخل اندازی نہیں کریں گے لیکن ایسے ٹرسٹ جو مسلمانوں کی اس املاک میں دخل اندازی کرے گا ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں خاص کر جو ہے ایسی پروپرٹی یا ایسے ٹرسٹ جو اپنے آپ کو وقف سے الگ رکھنا چاہتے ہیں اب ان کی خیر نہیں ہے کیونکہ اکلیتی وزیر عبدالسطار نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ایسے لوگ جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو وقف سے باہر رکھیں گے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی اس کے ساتھ سپریم کورٹ نے جو 183 املاک جو وقف کی تھی اس کو لے کر انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ یہ املاک اگر کوئی باہر کے ماحول بنا رہا ہے کہ یہ نون وقف ہوگی تو یہ اس کی غلط فائمیت میں سب کچھ چھوڑ کے 183 املاک کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کیا امیدیں لگائیں وقف وقف سے دیکھو امیدیں نہیں یہ فیصلہ ہمارا سیو بہت جلد لیں گا اور وہ سیو فیصلہ لیتے سمائے جو لوگوں کو 183 لوگوں کو لگتا آئے کہ سپریم کورٹ نے بولنے کے بعد میں بھی ہم charitable trust میں جائیں گے وقف میں نہیں رہیں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا وہ وقف property ہے ان کے نام پر اکھیا جائیں گا اور جو اس کو مانیں گے نہیں کچھ بھی چیری میری کرنے کے کوشش کییں گے اس کے لیے lock up میں بھی جگوب بنا کے رکھے جائیں گے ہمارے ہندوستان کے اندر کانون ہے دیش میں کانون ہے راج میں کانون ہے کوئی بتا ہوں کانون کو خریدنے کی کوشش کریں گا تو وہ ہو نہیں سکتا میں آپ کو جو بتا رہا ہوں جتنی property آپ بمبئی میں ہیں وہ ساری ممبئی کی property وقف بورٹ کے اندر جو سپریم کورٹ نے judgment دیا ہے اس کی عمل بجوانی نہیں یہ تو collector پہ بھی کاروائی ہوگی جو ہمارا ایک پیار کارڈ بنانے والے ایک unit رہتا ہے اسے لار ٹی ای لار ان کے اوپر بھی کاروائی ہوگی اور یہاں کے جو private لوگوں نے نام پہ کر کے رکھا ہے وہ سارے نام کٹ ہو کے وقف بورٹ کا نام آ جائے گا کہا ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے وقف کے املاک کی تحفظ کو لے کر بنایا گئے قوانین پر عمل نہیں کیا انہیں اب جیل کی ہوا بھی کھانی پڑے گی ممبئی کا اسلام جم خانہ جہاں مسلم معاشرے کی فلاح و بہبود کو لے کر اہم فیصلے لیے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جم خانہ کا چیئرمین یوسف عبرانی نے وقف کے املاک کو لے کر انہیں احمد دو کیا تاکہ معاشرے کے لوگ ان سے کھل کر تبادلائے خیال کر سکے ممبئی سے ای ٹی وی بھارت کے لیے شاہد انساری